اسلام علیکم ویوز اندر میں نے index.html ایک فائل کریئٹ کی تھی اس کے پاس style sheet ایک میں نے کریئٹ کی تھی اور ایک folder images کے نام سے لیا تھا کہ جتنے بھی ہم اپنے web page میں یا web site پہ images use کریں گے وہ سارے ہم یہاں پہ copy paste کرتے جائیں گے اچھا جی اب یہاں پہ چلتے ہیں start کرنے سے پہلے دو کام آپ نے کرنے ہیں ایک یہ کہ آپ جیسے ہی کوئی بھی پی ایس ڈی ڈانلوڈ کرتے ہیں انٹرنٹ سے تو آپ کو کچھ یہاں پہ یہ guidelines نظر آتی ہیں یہ دو لائنیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اس کو یہاں سے remove کرنا ہو تو یہاں پہ clear guides ہے اس کو یہاں پہ click کر دیں تو یہ clear ہو جائے گا دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں پہ select کرتا ہوں تو میرے پاس تو pixel میں یہاں پہ value آ رہی ہے آپ کے پاس وہاں پہ ان چیز میں value آئے گی اس کو pixel میں آپ نے convert کر لینا ہے وہ کس طریقے سے edit میں جائیں گے اور last پہ preferences میں جائیں گے units ہیں rulers ہیں اس میں جائیں گے اور ان دونوں کو آپ نے یہاں پہ pixel کر کے یہاں پہ ok کر دینا ہے میں نے already اس کو کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے میرے پاس یہاں پہ already pixel میں ہی value آ رہی ہے control plus کریں اور یہاں پہ اس کو آپ zoom کر سکتے ہیں اس کو start کرتے ہیں اگر آپ اس psd کی file کو دیکھیں تو یہاں پہ different sections مجھے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ اگر میں اس کو select کرتا ہوں یہاں سے یہ top سے یہاں تک اس کو آپ header consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم header کہہ دیتے ہیں اور header کے بعد والا جو portion ہے اس کو ہم یہاں تک جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں main body یا main content اور جو last پہ باقی بچ جاتا ہے اس کو ہم footer کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو ہم footer میں رکھیں گے تو same اسی طریقے سے آپ اپنی file میں یہاں پہ جائیں اور اسی طریقے سے آپ create کر لیں div for example یہاں پہ میں div لیتا ہوں main container کی main container ٹھیک ہے کیونکہ footer اس سے باہر ہے آپ یہاں پہ اور ایک یہاں پہ میں div لیتا ہوں class is equal to container کے نام سے ٹھیک ہے ایک ہی یہاں پہ div use کر لیں بلکہ یہاں پہ اس طریقے سے main container اور container یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے ایسا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے container کے اندر ہمارے پاس header ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک header کی class create کر لیں آپ کی مرضی ہے یہاں پہ آپ class use کر لیں یا یہاں پہ آپ ڈیز use کر سکتے ہیں اچھا header میں میں دو portion اس کے بنا لوں گا header top اور header bottom ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ بلکل slowly یہ work out کروں گا تاکہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آتی جائے اور code جتنا بھی ہوتا جائے گا اس کو میں فیل حال آپ کی آسانی کے لئے یہاں پہ write کرتا جاؤں گا جیسے جیسے آپ کی اچھی practice ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم سے کم code کو کس طریقے سے آپ نے reduce کرنا ہوتا ہے classes کو کیسے reduce کرنا ہے کم سے کم div آپ use کریں کم سے کم classes use کریں ابھی فیل حال میں یہاں پہ اس کو use کر رہا ہوں یہ میرے پاس header کی class ہے اس کو refresh کر لیں header header کے اندر یہ دونوں آئیں گے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ ہر چیز کو اچھا یہ header ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں ایک div لیتا ہوں یہاں پہ ہم لیتے ہیں content کے نام سے ٹھیک ہے جو page کا باقی کا content ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور container سے باہر یہاں پہ میں ایک div لوں گا footer کے نام سے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ save کر لیں سب سے پہلے آپ نے آپ نے page کو divide کر لینا ہے جو جو آپ کو main major div چاہیے main classes چاہیے اس میں آپ نے اس کو divide کر لینا ہے اور یہاں پہ کچھ start میں styling wearہ کرنی ہوتی ہے for example body کو میں یہاں پہ found size آپ جو بھی use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں margin padding آپ یہاں پہ zero کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ found family جو بھی اگر تو آپ نے پورے web page میں same found family use کرنا ہے تو وہاں پہ یہاں پہ وہ بھی declare کر دیں اگر پورے web page پہ آپ نے same found size use کرنا ہے تو وہاں پہ یہ mention کر دیں تاکہ آپ کو بار بار وہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری چیز یہاں پہ universal selector use کرتے ہیں آپ اکثر web pages میں دیکھیں گے یہاں پہ styling کی ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ web page میں دیکھیں گے یہاں پہ h1, h2, h3 ان کی styling کی ہوتی ہے paragraph لے کے ان کی styling کی ہوتی ہے anchor tag لے کے ان کی styling کی ہوتی ہے تو وہ اس لیے کی ہوتی ہے تاکہ ہمیں بار بار اگر تو same چیزیں چاہیے اگر تو مجھے heading کا same color چاہیے heading کی same found family چاہیے heading کا آپ نے same found size use کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کی styling پہلے کر سکتے ہیں تو فیلحال اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں time کے ساتھ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آجائے گی فیلحال ہم اس پی ایس ڈی کو کوشش کرتے ہیں کہ exact pixel perfect اس کو ہم convert کر دیں HTML of CSS میں ٹھیک ہے تو یہ کام ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ جو main container ہے میرا اس کو ہم یہاں پہ select کرتے ہیں کہ main container کی جو width اور height میرے پاس کتنی ہے 650, 1354 main container اس کو یہاں سے copy کریں .paste کریں یہاں پہ آپ اس کی ایک تو width define کر دیں 650 pixel یہ بہت ہی کم width cell آج کل جو ویب پیڈیز ہیں ان کی width 1000 pixel سے normally زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کی یہاں پہ اتنی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے use کریں گے اور margin 0 auto کر دیں گے تاکہ جو page کا content ہے وہ page کے center میں آتا جائے اور یہاں پہ میں border use کروں گا border 5 pixel solid یہ اگر پی ایس ڈی کی فائل میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ border use کیا گیا ہے یہ والا border ٹھیک ہے اس کا color ہم نے یہاں سے لینا ہے یہ اس پہ click کریں یہ color یہاں سے copy کر لیں 5 pixel solid اور یہ border کا color آ جائے گا اس کو save کریں refresh کریں تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو border نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے wits یہاں پہ spelling غلط ہیں اس وجہ سے وہ پورے page پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل center میں جیسے آپ کو یہ پی ایس ڈی کی فائل نظر آ رہی ہے بالکل page کے center میں آپ کو یہ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے اس کی جتنی wits ہیں میں اتنی ہی use کر رہا ہوں اور آپ نے exact اتنی ہی wits use کرنی ہوتی ہے جتنی بھی پی ایس ڈی کی یہاں پہ width اور height آپ کو یہاں پہ دے دی جاتی ہے normally height کو auto بھی use کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے فیلحال fix height کر دی ہے اور یہاں پہ width اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ 650 pixel آپ کو width نظر آ رہی ہے وہ میں نے یہاں پہ 650 pixel اور دیکھیں border آپ کو بالکل page کے center میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ اس کو اس وجہ سے use کیا ہے میں نے margin 0 auto یہاں پہ use کیا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ page کے center میں سارے content کو لے جاتا ہے normally یہی standard ہوتا ہے کسی بھی page کو بنانے کا اچھا جی اب ہم next چلتے ہیں header کی طرف header top میں میں یہاں پہ دو چیزیں لوں گا header top میں میرے پاس یہ ایک logo ہے اور یہ side پہ آپ کو text نظر آ رہا ہے header top میں یہ دو چیزیں لوں گا اور یہ جو نیچے slider ہے اس کو میں header bottom میں لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں header top میں یہاں پہ ہمیں logo چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ آپ کوئی div use کر سکتے ہیں img source is equal to میں نے وہ پہلے سے logo یہاں سے cut کر لیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو save کریں refresh کریں تو یہ logo آ جائے گا اچھا یہ logo میں نے psd کی فائل سے کیسے اٹھایا ہے یہی ذرا دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو حسین بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ جو logo ہے یہ basically یہاں پہ text ہے اگر میں یہاں پہ text کو click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں text ہے یہ image نہیں ہے یہ text ہے لیکن میں نے کہا تھا normally یہاں پہ text ہوتا نہیں ہے mostly اگر آپ website visit کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ text نہیں بلکہ یہاں پہ آپ کو logo image ہی نظر آئے گا تو اس کو آپ نے image میں کس طریقے سے convert کرنا ہے اور convert کرنے کے بعد آپ نے اس کو کس طریقے سے یہاں سے crop کرنا ہے یہ ہے layer ٹھیک ہے اس text کی یہ layer ہے اس پہ right click کریں اور یہاں پہ option نظر آ رہا ہے rest rise type اس کو آپ convert کر لیں image کی farm میں اس کے بعد اچھا اب یہاں سے اس image کو اٹھانے کے different methods ہیں آپ different جگہوں پہ search کریں گے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے اس طریقے سے select کرتے ہیں select کرنے کے بعد یہاں سے اس کو copy paste کر لیتے ہیں یا cut paste کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس طریقے سے نہیں کروں گا آپ بھی اس طریقے سے نہ کریں کیونکہ اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ exact اس کے pixel ہمیں نہیں ملتے perfect یہ کم زیادہ ہونے کا یہاں پہ خطیا ہوتا ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ اس کو select کرنے کے بعد control all کروں گا ٹھیک ہے پوری پی ایس ڈی کو select کیا یہاں سے control x کروں گا control n کروں گا اور یہاں سے control v کر دوں گا یہ وہاں سے الگ ہو گیا لوگو اور background اس کا ختم کر دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ اس کا background ختم ہو جائے گا اور اس کو یہاں سے control s کریں اور images کے فولڈر میں png یہاں پہ آپ نے extension select کر لینی ہے اور میں نے already یہاں پہ save کیا ہوئے لوگو کے نام سے اس کو اس طریقے سے آپ نے save کر لینا ہے تو یہ ہے کسی بھی پی ایس ڈی کے فائل سے آپ نے کوئی بھی image اٹھانا ہے تو کس طریقے سے اٹھانا ہے کیونکہ ہم نے rough image نہیں لگانے ہوتے آپ بہت سی ویڈیوز بگرہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ پی ایس ڈی کی فائل سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن images اپنی مرضی سے rough سے use کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے جو آپ پی ایس ڈی بنا رہے ہیں اسی کے images use کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے exact کام کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ نے انٹرنیٹ سے اٹھا کے images use کرنے تو پھر تو وہ exact آپ نے وہ design نہیں تیار کیا تو exact design تیار کرنے کے لیے آپ یہی والے مجیز یہاں سے use کریں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا یہاں پہ اس کو save کر لیا ہے یہاں پہ یہ logo آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی ہم padding دے دیتے ہیں header top یہاں پہ میں header top پیڈنگ اس کو ہم دے دیتے ہیں 15 پکزل تو یہ اس طریقے سے آپ کو کچھ proper نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب second ہمیں right side پہ text چاہیے اس کے لیے ہم یہاں پہ span use کر لیں یا یہاں پہ آپ paragraph use کر لیں جو آپ کی مرضی ہے paragraph سے next line میں چلا جائے گا اچھا جی یہاں پہ text ہے اس کو span ہی میں use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے text کو directly آپ یہاں سے copy paste کر سکتے ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے text کو copy کریں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز جیسے میں نے text کو select کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو found family ہے وہ aerial ہے اور یہاں پہ found weight اس کا bold ہے اور found size اس کا 13 پکزل ہے اور color اس کا یہ black ہے یہ سارے کی ساری چیزیں جیسے ہی آپ نے text کو select کیا ہے یا سارے کی ساری چیزیں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ mention کرنی ہے یہاں پہ اچھا تو next text ہوگا اس کو ہم نے یا تو اس کے لئے الگ سے class use کر لی جائے کیونکہ inline styling میں نے یہاں پہ use نہیں کرنی ٹھیک ہے میں styling use کروں گا external ہی use کروں گا اس کو spend دینے دیتا ہوں اس پہ میں class الگ سے use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی styling different ہے class a double d a double d found family aerial found size 13 pixel found weight bolt اچھا ایک اور چیز یہاں پہ اکثر آپ کے یہ دیکھ یہ میں نے تو aerial select کی ہے لیکن یہ اتنے زیادہ found آگئے ہیں تو آپ کے mind میں یہ آسکتا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے جو آپ کو یہاں پہ different found families نظر آ رہی ہیں جو چار پان found family یہ different ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے system میں ان میں سے کوئی سے found family install ہوگی تو web page اس کو use کر لیتا ہے تو بار وقت ایسے ہوتا ہے جو ہم PSD کا design بنا رہے ہوتے ہیں اس کی جو found family ہے وہ ہمارے system install نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمیں الگ سے اس کو install کرنا پڑتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی بھی case next آتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ found family کو آپ نے کس طریقے سے install کرنا ہوتا ہے تو فیلحال یہ styling کر لی ہے اس کو یہاں پہ refresh کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ text نظر آ رہا ہے اچھا جی اب ہم نے کام کیا کرنا ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہیڈر ٹاپ یہ ہے اس پہ بھی کلاس ایک اپلائی کر دیتے ہیں لوگوں کے نام سے ٹھیک ہے اس کو refresh کریں اس کی width میں کر دیتا ہوں 50% ٹھیک ہے float left یہ ہی سے اس کو copy کر لیں width ہم نے یہاں پہ define کر دی ہے header top اچھا یہ ہو گیا next چلتے ہیں یہ ہے اس پہ class میں نے یہ apply کی ہے اس کی width بھی کر دیں 50% float left ٹھیک ہے اچھا ایک اور کام کرتے ہیں یہاں پہ ایک الگ سے میں چلیں پہلے یہاں پہ ride کر لیں جو next text ہے وہ یہاں پہ ride کر لیں فیلحال br میں یہاں پہ use کر رہا ہوں یہ text copy کریں یہ normal ہے یا board نہیں ہے 13 pixel ہے aerial ہے یہ آ جائے گا next چلتے ہیں اس کو copy کریں اس کے بعد next ایک link ہے ٹھیک ہے تو اس کو link کی form میں ride کر لیں اس کا color دیکھیں اوپر یہاں پہ change ہوگیا اس کا color اور ہے باقی styling same ہے اس کو save کریں refresh کریں تو اس طریقے سے ہمارے پاس کچھ text اس طریقے سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کام یہ کرنا ہے یہاں پہ paragraph چلیں use کر لیں اس کے اوپر یہ class لے جائیں اور اس کو یہاں پہ سپین جانے دیں اس کو save کریں اب refresh کریں تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ width define نہیں کی میں width یہاں پہ 50% text line right ٹھیک ہے text line right float left اس سارے کو fill حال یہاں سے copy کریں یہ چیز اصل میں practice ہے آپ اس کی جتنی زیادہ practice کرتے جائیں گے چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی کہ کہاں پہ کون سی چیز کس طریقے سے use ہم نے کرنی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ found size میں نے کیوں use کی ہے یہ بھی آپ کو idea ہے found weight میں نے یہاں پہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں bold سب کے ساتھ مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے سے آجائے گا اس کو save کریں refresh کریں تو ہمارے پاس یہ چیز بن چکی ہے ٹھیک ہے جی پی ایس ڈی کی فائل میں آپ کو left اور right پہ نظر آ رہی تھی یہ اس طریقے سے بن کی ہے اب ایک question یہ ہے سب سے پہلے تو margin ختم کرتے ہیں margin zero pixel ٹھیک ہے اب یہ بہتر ہے یہ پہ margin write زیرو پکزل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دو کام کرنے ایک تو یہ والا جو ٹیکس ہے اس کو مجھے bold کرنا ہے تو اس کو bold کیسے کریں گے add کی class میں span کا tag ہے جی اس کو ہم نے کر نا bold font weight bold اس کو save کریں refresh کریں تو یہ bold ہو گیا ہے جس طرح سے یہ ہے آپ نے exact یہ چیز بنانی ہے یہ والا bold تھا یہ باقی normal ہے تو یہ میں نے ویسے ہی normal کر دیا ہے اب next یہ ہے کہ اس کا color مجھے یہاں پہ green چاہیے جو بھی وہاں color green اس کو select add میں جو anchor tag ہے جو اس کا color ہے وہ مجھے چاہیے اس کو یہاں سے copy کریں color کو یہاں پہ paste کریں اور next مجھے یہاں پہ وہ underline نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ text decoration use کروں گا none اس کو save کریں refresh کریں تو یہ آپ کے سامنے exact وہ چیز بن چکی ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اچھا ایک اور تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ wind up کریں گے یہ یہ یہاں پہ مارجن ہے تھوڑا سا تو اس کو تھوڑا سا مارجن ہم یہاں پہ use کر لیں یہ انسپیکٹر element کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کو آسانی سے چیزیں آپ cover کر لیتے ہیں اس کو مارجن bottom دے دیں ٹین بگزل اپلائی نہیں ہوا اس کو float یہ span کا ٹیگ ہے مارجن bottom ٹین بگزل یہ جو span کا ٹین ہے اس میں ہمیں بہت سی چیزیں خود سے ایڈ کرنا پڑتی ہیں یہ ہو گیا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ دو چیزیں میں اس میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے span کے ٹیگ میں sometime properties apply نہیں ہوتی جب تک ہم اس کی width یا اس کو float left نہیں کرتے float left کی بجائے یہاں پہ margin تو apply نہیں کیا گیا margin bottom 10 pixel ٹھیک ہے جی ٹین pixel کافی ہے یہ سارا کافی 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 لیے لیتا فلوٹ لیفٹ کر دیا ہے width assign کر دی ہے اور یہاں سے مارجن مارجن ہم نے assign کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے تھوڑا سا مارجن تھا تو مارجن یہاں پہ دے دیا ہے اس کے بعد بی آر ہی use کیا ہے اور tag کو ہی نہیں use کیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ چیز بن گئی ہے جس طریقے سے یہاں پہ پہ اس ڈی کی فائل میں وہ چیز موجود تھی ٹھیک ہے left پہ بھی اور right پہ بھی اس کو آپ جیسے close کریں گے تو وہ کہے گا save کرنا ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ no پہ کلک کرنا ہے جو جو چیز آپ نے cut کی ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گی میں اس کو دوبارہ سے open کرتا ہوں یہاں پہ آپ سے update اس وجہ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے نئے کوئی found families ویر انسٹال کی ہیں تو پھر اس کو آپ update کر دیں اگر نہیں کی تو پھر کوئی issue نہیں ہے اچھا یہ ہمارے پاس top header تھا ٹھیک ہے وہ exact آپ پاس اس طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ left to right پہ اور اس طریقے سے ٹھیک ہے تو فیلحال اس کو میں یہاں پہ stop کرتا ہوں انشاءاللہ ہم یہیں سے continue کریں گے next lecture میں اور next ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے slider نہیں فیلحال یہ ایک image ہے اس کو ہم نے کس ریکے سے place کرنا ہے اور یہ social icons ہیں ان کو کس ریکے سے place کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ one by one next چلتا جائے گا تو فیلحال اجازت دیں وہ ہمیں خصوصی یاد رکھا کریں کسی بھی قسم کا کوئی بھی question ہو تو آپ اور سکتے ہیں یہ چیز ساری کی ساری ہے practice آپ جتنی زیادہ maximum اس کی practice کرتے جائیں گے آپ کی بہت زیادہ کہ لیں کہ آپ کی skill اچھی ہو جائے گی اور بہت زیادہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے پکزل پرفیکٹ آپ چیز بنانے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کی practice کرتے ہیں یہ بنانے کے بعد next آپ انٹرنیٹ سے مزید پی ایس ڈی کی فائل مزید جو complex ہیں کچھ زیادہ اس میں data ہے ان کو download کریں ان کو use کریں اور اس کی practice کریں انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ complete ایک web site complete develop کر سکیں گے بھائی using html css تو انشاءاللہ